اگر نواز فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہو تو بس یہ ویڈیو دیکھ لو حضرت علی سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور یہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں ناظرین فجر کی باچمات نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکنے کی قسوٹی ہے ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے راستے میں انہوں نے ایک بڑھے کو پایا جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے بڑھاپے کی تازیم اور اس کے احترام میں آگے نہیں بڑھے ادھر مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اپنا پر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روک دیتے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پا لیا یعنی نماز میں آ کر شریک ہو گئے رفع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا فجر خوب اجالہ کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے یعنی اتنا اجالہ ہو جانے دو کہ طلوع فجر میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہے یا یہ حکم ان چاندنی راتوں میں ہے جن میں طلوع فجر واسے نہیں ہوتا شاہ وعی اللہ دہلوی حجت البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جنہیں جماعت میں کم لوگوں کی حاضری کا خدشہ ہو یا ایسی بڑی مسجدوں کے لوگوں کو ہے جس میں کمزور اور بچے سب ہی جمع ہوتی ہیں یہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فجر کی نماز خوب لمبی پڑھو تاکہ ختم ہوتے ہوتے خوب اجالہ ہو جائے جیسا کہ حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر لوٹتے تو آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان لیتا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے سب سے بھاری اشاہ اور فجر کی نماز ہے اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا عجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں چاہے گھسیٹ کر آئیں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اکامت کا حکم دوں پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں یہ نہیں آئے انہیں گھر و سمیت ضلع کر رہ کر دوں یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں ہے جس میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں بھاری ہیں البتہ فجر و رشاہ کی نمازیں کیونکہ آرام اور نیند کے وقت میں ہیں اس لیے یہ منافقین پر زیادہ بھاری ہیں اور ان دو وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کو طبیعت پر نہائیت گرہ گزرتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بائی تھی کہ کوئی بلا عذر مسجد کی زماعت چھوڑ دے جائے کہ نماز چھوڑے نیز نماز کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اسے ناپسند سمجھے اور اگر پڑھیں بھی تو اسے بہت سمجھ کر محض دکھاوے کے لیے پڑھیں لہذا آج کی دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا اس لئے اسے منافق کہنا درست نہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے منافقوں والا عمل کیا ہے نماز فجر کیلئے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پر ہوں مگر اٹھا نہیں چاہتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں تو ہاتھوں میں ہتھ کری اور پاؤں میں بیڑیا باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شرس آتا ہے اور ارز کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سنین نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پوری جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص رات کو پانی پیتے ہو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے اگر اللہ اسے شفاہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں اگر سہولت ہو تو دوپہت کے وقت آرام ضرور کیا کریں یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے رات کا کھانا جلد کھائیں اور کم کھایا کریں رات کو پانی نہ پیئیں اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پیئیں رات کو جلد سو جائیں رات کو سونے کے مسنون آمال کر کے سویا کریں کسی سے صبح اٹھانے کیلئے کہہ کر سویا کریں الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑیں جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں یہ عمل بھی سنت ہے نیند سے بیزاری پر حمد کر کے فوراں اٹھ کھڑے ہوں نفس کے استقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں کے کہ اس طرح نماز قضاء ہو جاتی ہے اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں اندرورنی الارم لگائیں یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں معزن جو پانچوں وقت کی آزان دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے آزان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے پھر وہ اس پر قرآن دازی کرنے کے بعد کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن دازی کریں اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں اگر وہ جان لیں کہ نمازِ عشاء اور نمازِ فجر کی کتنی فضیلتیں ہیں تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں اگرچہ انہیں سینے کے بل گسیٹ کر آنا پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معزن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے ناظرین معزن جس طرح ازان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے اسی طرح کا اس کو عجر بھی اللہ رب العزت محرحمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہیں اس کے حق میں گواہی دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا اور جس نے اثر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پائی اس نے اثر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں فجر اور اسر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اسر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زہمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و سنا و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ اثر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا خاص طور پر دھیان رکھو میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی قرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نماز سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرم کا کھل جائے اور اتباع یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرازموں اور ملازمہ سے منع فرمایا ہے اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہاری امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ اہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی اہد نہیں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے دوبنے سے پہلے نماز فجر پر پانچ فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کی نماز پڑتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندہ یعنی الٹا کر کے دو زخمیں ڈال دے گا نمبر دو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا حضرت امارہ بن روبیہ رضی اللہ عنہ ما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فچر اثر وہ ہرگز جہنم نے داخل نہ ہوگا نمبر چار حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجمات سے افضل کوئی نماز نہیں میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے نمبر پانچ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چالیس دن فجر و عائشہ باجمات پڑھی اس کو اللہ پاک دو آزادیاں تا فرمائے گا ایک نار یعنی آگ سے دوسری نفاق یعنی منافقت سے نماز جنت کی چابی ہے اللہ پاک ہمیں وقت پر پانچ نمازیں پڑھنے کی توفیق تا فرمائے اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ایمان والی موت نصیف فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں